اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ فرنکفرٹ جرمنی کے اندر ایک پارک ہے نیٹا پارک اس کے مناظر ہیں آپ کے سامنے آج ہفتہ ہے اور انیس اکتوبر دوزار چوبیس یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طراف پر درخت اور بیچ میں ٹریک بنا ہو پیتے کل سنڈے والے دن یہاں انشاءاللہ گیارم بجے ایک چیرٹی واک کا پروگرام ہے جو انسار فرنکفرٹ کے ذریعے تمام ہونے جا رہی ہیں پہلی کوشش ہے اور بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو کامیہ بنانے کی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جرمن لوگ شامل ہو اور پھر یہ ہے کہ یہاں اس میں جو اتیا یعنی وہ جو ڈونیشن ہے وہ بھی کٹی ہو اور کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے اس کا مقصد وہ کینسر جو بچوں کو ہوتا ہے ان کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے اور ان کا اس ادارے کو جو ہے ڈونیشن جائے گی اور پھر ہمیونیٹی فرسٹ ہمیونیٹی فرسٹ تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ کافی مقبول مشہور ہو چکا ہے جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے قدرتی یا کوئی جنگ زدہ لاکہ زلزلہ سلاب یا کوئی اور اس طرح تو وہاں ہمیونیٹی فرسٹ سب سے پہلے وہ جو بڑی بڑی تنظیمیں پہنچتے ہیں جن کے پیچھے بڑے بڑی کومتے ہیں یہ بلکل پرائیویٹ لوگ جو میں ہو گیا آپ ہو گئے وہ جو بغیر کسی گورنمنٹ کی مدد کے وہ جو ہمیونیٹی فرسٹ ہے وہ کام کر رہی ہے تو وہ دوسرا ان کو ایک ہی سا جائے گا یہاں یہ پارکنگ ہی ہے جو لوگ کا لائیں گے یہاں گاڑیوں کی پارکنگ کر لیں گے یہاں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے اور وہاں ہاں سے ٹریک شروع ہوگا وہ پیچھے اس کے یہاں سیدھے سے لوگ ہوتے ہوئے پانچ کلومیٹر اوپر سے راؤن پورا وہ جب پیچھے درخت ہیں ان کے اوپر سے ہو کے اور ایک ٹریک چھوٹا بچوں کے لیے دو کلومیٹر کا ہوگا امید ہے کہ کل یہاں یہ پاروگرام کامیاب ہوگا اور زیادہ زیادہ جو لوگ ڈونیٹ کریں گے وہ لوگوں تک وہ مدد پہنچے گی صبح کے لیے جو ہماری ایک ٹریک واق ہے اس کے لیے آج ایک دن پہلے پوری تیاری ہو رہی ہے پڑا کاٹ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ لگایا جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو یہاں سے گزرے ہیں سیر کرنے والے واق کرنے والے لوگ ان کی نظر اس پہ پڑے اور وہ صبح اس نیکی کے کام میں شامل ہو سکیں کہ دیکھیں یہاں پہ پار پلاس میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں ابھی ہم چار پانچ اس طرح کے بڑے جو وہ یہاں اس طرح لگا دیں گے مختلف جگہوں پہ کسی بھی کام یا پروگرام کے لیے اس کی جو تیاری ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پلاکاٹ ہیں یہ جو لوگوں کو ان فارم کرنے کے سارے بڑی محنت کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی سیچڑے والے دن یہاں لگایا جا رہے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو ہیں یہاں فیملیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی نظر یہاں ضرور پڑتی ہے یہ درختوں کے جو پتے ہیں اور پارکوں میں پھر لوگ اس طرح اپنی جوگنگ کے لیے برننگ کے لیے ریکلر آنے والے دیکھیں جی افسر بھائی پورے احتیاط کے ساتھ اوپر جائیں ریکلر ڈنا گا چکے ہیں کہ آپ نے پانی کا Pfiroکہ پہنے 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 دیسی طریقہ سارے جو گان ہیں ہی اب میں نیسے ہوں ہمارے 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 آج کا آخری بینر جو ہے نا وہ ہم اس وقت لگا رہے ہیں اور بہت امید کرتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ جس میں لوگ سپورٹس کے لیے آتے ہیں تو ان کی جب نظر اس پہ پڑے گی ان لوگوں کی یہ بڑی خوبی ہے کہ جب کوئی چیز ان کو اچھی لگ جاتی ہے تو پھر بغیر کسی کنٹاکٹ کے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے بچے جو ہیں یہ انجوائے کار رہے ہیں اس سائٹ کے بڑا ان کا کوئی سپیشل پروگرام چار رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی فرائن چھوٹی چھوٹے اس طرح کے جو مقام ہوتے ہیں وہاں بچوں کے ساتھ ہمومن فیملیاں پہنچی ہوتی اور وہاں پہنچی ہوتی ہے موسیقی